سنو وائٹ اور سات بونو کی تلسماتی دنیا کے قصے تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور اس طرح کے قصے ہم نے اپنی نسابی کتابوں میں بھی پڑھے ہیں لمبو اور بونو کی کہانی جو کہ ہم نے آٹھویں کلاس کی نسابی کتابوں میں بھی پڑھی تھی آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہوگی اور اسی کہانی میں رد و بدل کرتے ہوئے پڑوسی ملک ہندوستان نے ایک فلم ججنترم ممنترم بھی بنائی تھی جس کی کہانی میں بھی فلم کا ہیرو بحری سفر کے دوران سمندری طوفان کے حادثے کا شکار ہو کر ایک نامعلوم جزیرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں ایک پست قد بونو کی مخلوق اسے آگھیرتی ہے جو بعد ازاں اس کی دوست بن جاتی ہے مگر آپ لوگوں کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ اس مخلوق یعنی بونو کی موجودگی کی شہادت پاکستان میں بھی ملی ہے آج سے تقریباً چوبیس برس قبل یعنی انیس سو چینوے پاکستان کے جڑوان شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی سڑک یعنی آئی جے پی روڈ پر کٹاریاں پل کے قریب بونو کی موجودگی کی خبر نے حل چل مچا دی اور ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بونو کو دیکھنے کے لیے وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور آئی جے پی روڈ پر شدید قسم کا ٹریفک جیم بن گیا اور انتظامیہ کو اس صورتحال سے نبرازمہ ہونے کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنا پڑی تاہم بعد ازاں اب جبکہ چوبیس برس گزر چکے ہیں اب تک وہاں بونو کی موجودگی کی کوئی سانوی شہادت محصول نہ ہوئی ہے پاکستان کی طرح دیگر مبالک میں بھی بونو کی موجودگی کی خبریں ملتی رہی ہیں حال ہی میں انڈونیشیا کے جنگلات میں بھی چند موٹر سائیکل سواروں نے بونے دیکھنے کا دعویٰ کیا تاہم آئرش سانسدانوں نے بھی آئرلینڈ کے شمال مغربی ساحل پر واقعہ ایک گاؤں میں ایک ایسی گار کی دریافت کا دعویٰ کیا جہاں بونے رہائش پذیر تھے سانسدانوں کے مطابق گار میں سے جھوٹے بنانے والے آلات نقشے اور سونے کے سکے ملے ہیں جو کہ سولہ سو پچاس تا سترہ سو کے درمیان بونوں کے استعمال میں رہے ہیں بونوں کی موجودگی حقیقت تھی یا فائیں تھی مگر ان کی کہانیوں کا سہر ہمیں آج تک اپنے اندر جکڑے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی